ہمارا یہ فوڈ آ چکا ہے یہ جی دیکھیں چکن حریصہ آ گیا ہے یہ بیف حریصہ آ گیا ہے یہ آ گیا مغز مسالہ ہے یہ آگا جی بونگ نیہاری اور یہ دیکھیں میسیف بونگ نیہاری اسلام علیکم میں ہوں محمد عزیزہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خرطن پر حاضر ہم حیثیت پاکستانی خوش خوراکمی ہیں اور خوش ذائقہ بھی اور اگر کسی ایک چیز کا ذائقہ ہمیں لگ جائے تو کوشش ہوتی ہے ہماری ہم جہا بھی جائیں وہ ذائقہ کو ہم اپنے ساتھ رکھیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بیرونے ملک جاتے ہیں تو گھر کے کھانے کو یا کسی ایک آپ کے پسندیدہ کھانے کو بہت مسک کرتے ہیں اور اگر کوٹور شارٹ ہو یا لانگ ہو جو بھی دونوں سینیریوز کے اندر اگر آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی پھوڈ ایکسپنسیو ہے آپ کا یا تھوڑا سا کچھ لوگ ہیلتھ کانشس لوگ ہیں وہ ذرا کچھ اچھا ریزنیبل فوڈ کھانا چاہتے ہیں اور پریفرنس چاہتے ہیں یہ ہو کہ کوئی گھر کا فوڈ کھا لیں یا کوئی اپنے یہاں سے کچھ خاص پوڈ لے جائیں تو ایک خاص پیریڈ تک کے لیے جو فوڈ ہے گھر کا کھانا جو پکا ہوا وہ آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اس میں اب کیا کیا جائے کیونکہ باہر تو آپ فوڈ اس طرح سے نہیں کھلا تو نہیں شاپر میں پیک کر کے تو نہیں لے کے جا سکتے تو اس طرح ایسا کیا کیا جائے تو ایک سلوشن ہے یہاں پہ جو کہ لاہور میں ہی دستیاب ہے تو میں ان صاحب سے آج آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں اور چل کے ملتے ہیں ان سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بسیکلی ہم اگر یہاں پر لوکل فوڈ یا گھر کا کھانا باہر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں یا ابراد لے کے جانا چاہتے ہیں یا نورڈن ایریات میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسس ہے چلیں آئیں ان سے ملتے ہیں سر یہ الحمدلللہ ہمارا کافی عرصہ ہو گیا یہ ہمارا ایک کام ہے کیننگ کا یہ سپیشل فوڈ لیٹکٹ کینز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ زیادہ تر پریفرنس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کھانا لائیں اور پیک کروانے یا کسی کے بچے باہر کوڑنے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ممہ مجھے ساگ بھیج دیں گھر کے ہاتھ کا جو سپیشل ایٹی ہے ہماری یا حریسہ بھیج دیں یا کڑائی بھیج دیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا یہاں پہ آکے ہم سے پیک کروانے لیتے ہیں اور باہر ایبراڈ میں اپنے بچوں کو جس طرح بھی بھیجتے ہیں مجھے وہ طریقے کار تو نہیں مالو لیکن زیادہ تر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لے کے جاتے ہیں اور شاید کوریئر بھی کرتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے لٹرلی ہمیں فون آتے ہیں الحمدللہ دعاوں کے کہ جی آپ نے ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے یہاں کا اپنے گھر کا ہماری ماں کے ہاتھ کا ہماری بہنوں کے ہاتھ کا ہمارے اپنے گھر کا ٹیسٹ ہمیں آپ نے اتنے دور آپ نے ہمیں پنچوا دیا تو یہ ان کی مہربانی کہ وہ عزت کرتے ہیں اور ریگارڈ کرتے ہیں اور اللہ اس کو قائم دائم رکھے تو وہ سوگات ان کو وہ ٹیسٹ مل جاتا ہے ایک تو یہ ہو گیا ہے براڈ کا دوسرا ہو گیا نوردرن ایریا میں جو نون ہائیجینک فوڈ ہے میں کسی کے رزر کے اوپر نہیں بولتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک گھر کا پاک صاف جو بنا ہوا ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے یونیورسٹیز کے کرواتے ہیں یوت کرواتے ہیں لوگ فیملیز کرواتے ہیں کہ بہت ہیوج اس میں کہ جی یہ پیک کراتے ہیں اور وہاں لے جا کے ایک صاف ستھرا اور سستہ صاف ستھرا اور سستہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو وہ کھولتے ہیں اور گرم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں کھانا کسی کو پیک کروانا ہے مجھے پیک کروانا ہے میں کس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ لے کر رہا ہوں میں کوئی شاپنگ بیگ میں ڈال کے لیا ہوں یا کس طرح کوئی پلاسٹک کے طبے میں ڈال کے لیا ہوں کیسے اپروپریئیٹ ذرا تھوڑا سب وہ پروسس بتا دیں تاکہ ویورس اگر آپ کو کانٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ تک پروپرلی وہ پوٹ پہن جائے سر اس طرح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاپر بیگ میں تو بلکل بھی نہیں لانا ہے بھی ہمارے بزنس میں فریش کھانا چاہیے ہوتا ہے بلکل تازہ برتنوں میں لانا ہوتا ہے اینی کائنڈ آف پلاسٹک کے برتنوں شیشے کے ہوں ہوت پوٹ کے ہوں وٹیور اینی کائنڈ آف برتنوں شاپر بلکل لانا ہوں تازہ بنا کے لانا ہے بلکل فریش فریج یا فریزر کا نکالا ہوا نہیں لانا ہے اس کو پکا سکتے ہیں وہ جو میٹ ہے جو رکھا ہوتا ہے ہم نے فروزن گوشت کی صورت میں چکن ہو مٹن ہو بیف ہو لیکن پکانا فریش ہے اور ہمارے پاس فریش لے کے آنا ہے اب اس میں دو چیزیں ایک یہ ہے کہ اس کو پکانا کس طرح وہ یوں ہیں کہ بلکل تازہ فریش بنانا ہے آئل کوئی بھی ہو زیادہ رکھنا ہے تھوڑی سی کانٹی میں کیونکہ یہ ہمارا ہائیلی ہیٹنگ پروسس ہے ویکیوم پروسس ہے ہم کوئی پریزرویٹیو نہیں ڈالتے ہیں بلکل نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کین ہیں سرٹیفائیٹ ہوتے ہیں سپیشل فوڈ لیکٹ سپیشل ہوتے ہیں اور اس میں آئل زیادہ رکھنا ہے جو میٹ ہے گوشت تھوڑا سا سلائٹلی اس کو آپ کہلیں کسر والا یا جس کو کہتے ہیں آپ ہلکا ہلکا کھڑا رکھنا ہے اور کوکنگ آئٹم کوئی بھی آپ پیٹ کر آسکتے ہیں دودھ میدہ کرین چیز یہ آپ نے نہیں ڈالنی کوکنگ رینج میں جو بھی آتا ہے فار ایکزیمپل نہاری پائے حلین حریصہ سبزی گوشت ڈالیں چنیں بریانی لاہو شامی کباب ایون آپ فرائے کر کے بھی لائے سکتے ہیں اس کو بار بی کیوں بھی بھی لائے سکتے ہیں لیکن کوکنگ رینج سے آپ نے نہیں ہٹنا ہے کوکٹ آئٹم آپ نے کرانا ہے اور ہمارے پاس بلکل فریش لانا ہے برتنوں میں لانا ہے شاپر میں نہیں لانا ایک چیز دوسرا ہمارے شارپ رائیمنگ اور ریسیونگ کے صبح دس بجے سے دوپہر تین بجے تک اس کے بعد یہ پروسس کے لئے چلا جاتا ہے اور رات کو واپسی ہوتی ہے ہماری جو بھی ہمارا ٹائم ہے ڈیو ٹو گیس لوڈ شیڈنگ آٹسو نو ہوتی ہے سردیوں میں واپسی ادر وائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا پندرہ بیس مٹ آدھا گھنٹہ پہلے کر دیں سیم ڈے اور جب ڈبے پیک ہو جائیں گے اس کو فریج یا فریزر میں آپ نے نہیں رکھنا ہے روم میں ہی رکھنا ہے چاہے وہ پچاس ڈگری کی سردی ہو یا جب ڈبے پیک ہو جائیں گے فریج فریزر میں نہیں رکھنا اور جب اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو یہ اس میں لگا ہوا ایزی اوپن ہینڈ وہ کھولنا ہے ڈبے کو کھول کے کھانا اس میں ڈالنا ہے برطن میں جو ہوت پوٹ ہوت پوٹ کہہ رہا ہوں جو مائکرو آون میں گرم ہو سکے وہ نکال کے دبا ڈسپوز آف کر دینا ہے اس کو اچھی طرح گرم کر کے پھر کھانا ہے اس میں سے بھی جو بجہ ہے اس کو فریزر میں یا فریج میں رکھ لیں فور ون ویک میک اس میں دو پیکنگ سائزز ہیں ہمارے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو چھوٹا باکس ہے ہم بائی ویٹ چارج تو نہیں کرتے لیکن ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ جیسے کوئی فور اگزیمپل چکن بولنے سانڈی ہے تو چھوٹے باکس میں تقریباً چار سے ساڑھے چار سو گرام آ جاتا ہے بڑے میں آٹھ سے ساڑھے آٹھ سو گرام آ جاتا ہے اور چھوٹے باکس کے 150 ڈیٹھ سو روپے چارجز ہیں بڑے کے 300 تین سو روپے چارجز ہیں الفیصل پھوڈ کے نام سے ہے یہ شاہ جمال سپر مارکٹ نیئر کنال ہے اور موبائل نمبر ہمارا 0300 430 666 666 دوسرا ہمارا 0310 745 666 666 ہے آجر میں جب انٹر ہو رہا تھا تو میں کیا کیا چیزیں صرف ہم نے دو مہینے پہلے اس کو اس کونسپٹ سے کیا ہمارے پاس ابھی سٹنگ نہیں ہے کارڈائن ہے ڈیلیوری ہے آرڈرز پہ ہیں پانڈا پہ ہم موجود ہیں الفیصل پہ ریسٹورنٹ کے نام سے اور اس میں اس طرح خیال آیا کہ یہ بچوں کی افائشتی کہ تھوڑا سا کیننگ کے ساتھ لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کہ اپنا بھی شروع کریں تو وہ بس اللہ کا شکر ہے ایک ویسے ہی کر لیا اور بڑی پیزرائی مل رہی ہے الحمدللہ تعریف اور عزت و سب اللہ رب العزت کی ہے لیکن الحمدللہ اس میں میجر ہماری جو ہے وہ نہاری بیف نہاری اور مغز مسالہ ہے چکن حریس ہے بیف حریس ہے فش فرائے جو ہمارے الحمدللہ بہت اچھے ریٹس پہ اور فریش ہم چلا رہے ہیں اور ضرور لوگ آکے اس کو اسی جگہ پہ ٹرائے بھی کریں اور لوگ کر بھی رہے ہیں اور دو مہینے میں الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ ہمیں بہت اچھا الحمدلللہ ریسپونس ہماری امیدوں سے زیادہ اللہ کا حسان ہے کہ مل رہے ہیں لے ہمارا یہ چکن حریس آگیا ہے یہ بیف حریس اور یہ مجھے ابھی فیصل صاحب نے بتایا تھا کہ جو حریس ہے ان کا وہ دیسی گھی سے بن رہا ہے اور زیتون کا تیل اس کے اندر شامل ہو رہا یہ آگیا مغز مسالہ ہے یہ بھونگ نہاری اور یہ دیکھیں اوہ میکسف میکسف بھونگ نہاری اور لکھ آگیا یہ مینڈیٹری اسیسیری اور مینڈیٹری ایلیمنٹ نیہاری اور حریس ہماری بسم اللہ رکھمان اللہ ایکسیلنٹی بہت زبزز بہت زبزز پلیور یہ پانی دیکھئے گا پراپر گلاس کندر سٹیل کے ایسیری گوڑ آپ کو کھاتے کے ساتھ ہی خاص سور گھریلو تچ یا گھریلو تیسٹ فیل ہوتا ہے یہ آپ جو لکھ پور چکن بیلککل ایسی بیلککل ایسی بیلککل بنا کے اس میں گوٹیاں لیدہ ڈال دی ہوں دونوں کی تیسٹ دیفرنٹ ہے اور زبر جستا اور یہ جو نہاری بانگ نہاری خاص رات بسم اللہ رحمان اللہ ملگا اور لیکن الحمدلللہ بنا ممک جو بنا جو بڑی چیز ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ خوش ذائقہ لوگ ہیں اور اچھے ذائقہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور دس is the place الفیصل الفیصل فوڈ یہاں پہ آپ آئیں اور یقیناً آپ کو یہاں پہ ایک ٹیسٹ بھی ملے گا ہائیجین فوڈ ملے گا اور سب سے بڑھ کر ہسپٹالیٹی جو ملے گی یہاں پہ جو لوگ سرف کر رہے ہیں بلکل کہہ کہنا چاہیے کہ with all the courtesy they are serving a very good food really good food canning cup جو ہے ان کا جو انہوں نے ابھی ریسنٹ ہی سٹارٹ کیا فوڈ بھی بہت زبادست ہے تو انشاءاللہ پہ چلیئے اللہ حافظ